موسکار خبر بھی تک میں آپ کا سواگت ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں ہماری خاص پیشکش پردرشن 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 آج ہم بات کریں گے ہریانہ میں ہو رہے پردرشن کی ہریانہ میں ہر ورگ آج اپنی مانگو کو لے کر اور مانگے منوانے کے لیے پردرشن کا سہارہ لے رہا ہے اگر بجلی نہیں آئی تو پردرشن موافضہ نہیں مل رہا تو پردرشن چاتر سنگ چناب نہیں ہو رہے تو پردرشن اور آرکشن نہیں مل رہا ہے تو بھی پردرشن ہریانہ میں کسی بھی درد کا مرہم اب جیسے صرف پردرشن رہ گیا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ کہہ رہی ہیں وہ تصویریں جو ہریانہ سے سامنے آئی ہیں ہریانہ میں پردرشن کا دور لگاتار جاری ہے کہیں چاتر سنگ چنابوں کی بہالی کو لے کر تو کہیں آنگنباری ورکرز کا پردرشن اپنی مانگوں کو لے کر ایسی ہی چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں حسار میں چاتر سنگ چنابوں کی بہالی کو لے کر انسوں کے راشتر ادھیاکش دگویجے چٹالہ انچن پر بیٹ گئے ہیں تو فرید آباد میں آنگنباری ورکروں نے اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کیا پیہوا میں بھی بجلی ویبھاگ کے کرمچاریوں نے لمبک مانگوں کو لے کر کام بند کر کے سرکار کے خلاف جمپر ناربازی کی تو حسار میں بھی سبتاہ میں ہی دو بار نہروں کا پانی دیے جانے کو لے کر سنیوکت جل سنگر سمیتی کا دھرنا بھی لگاتار جاری ہے اب یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا پردرشن ہی اپنی مانگے منوانے کا ایک زریعہ رہ گیا ہے کیوں آخر چناؤں سے پہلے ہر راجنیتک دل سکریے ہو جاتا ہے ہر سنگڑھن سکریے ہو جاتا ہے سارے لوگ سکریے ہو جاتے ہیں ہر سمودائے سکریے ہو جاتا ہے پردرشن کو لے کر اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے ان کو ایک ہی راستہ دکھائی دیتا ہے پردرشن کیا کوئی اور چارہ نہیں ہے اپنی مانگوں کو منوانے کا کیوں ہر بار سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیوں چناؤں سے پہلے اپنی مانگوں کی یاد آتی ہے شاید یہ وہی لوگ ہیں جو ویدانسوا چناؤں سے پہلے ہر سیاسی دل کے مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ ایسی راجنیتک پارٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں میں جو کہ آنے والے چناؤں کے لیے اب راجنیتک فائدہ لینے کی کوشش میں ہوتی ہیں چار تصویریں آپ پی ٹیوی سکرین پر ہیں ہسار سے فرید آباد سے پہہوا سے اور ہسار سے جہاں الگ لگ سنگڑھن الگ لگ مانگوں کو لے کر الگ لگ جگہ پردرشن کر رہے ہیں مانگیں الگ لگ ہیں پردرشن کرنے والے الگ لگ ہیں لیکن ان سب کا راستہ ایک ہے صرف پردرشن پردرشن اور پردرشن ہریانہ میں چاتر سنگھ چناؤں کی بہالی کو لے کر انسو کے راشتے ادھکس دکوچے چوٹالا انچین پر بیٹھ گئے ہیں دکوچے چوٹالا اپنے سمرتھکوں اور کارکرتاؤں کے ساتھ گروہ جمبیشور ویشوہ ویدیالیہ میں کلپتی کاریالیہ کے باہر انچین پر بیٹھے ہیں انسو کی مانگ ہے کہ سرکار جلد سے جلد ہریانہ میں چاتر سنگھ چناؤں بہال کھڑا ہے کیونکہ بیجے پی نے بیدھان سبا چناؤں سے پہلے یہ وعدہ بھی کیا تھا آپ کا بتا دیں کہ چاتر سنگھ چناؤں کی بہالی کو لے کر انسو پہلے بھی ویشوہ ویدیالیوں پر تالہ جڑ چکی ہے تو ایک بار پھر سے چاتر سنگھ چناؤں کی بہالی کو لے کر انسو کا پردرشن شروع ہو گیا ہے اس بار گروہ جمبیشور یونیورسٹی جو ہے ہسار میں اس کے کلپتی کے کاریالے کے باہر دھرنا پردرشن دیا جا رہا ہے خود جو ہے دکوجے چوٹالا وہ پانچے ہیں ہسار کی گروہ جمبیشور یونیورسٹی میں اور دھرنا پردرشن میں وہ خود بیٹھے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اب ویدان سبا چناؤں کچھ سمیوات جو ہیں ہریانہ میں ہونے والے ہیں لوگ سبا چناؤں بھی ہونے ہیں ایسے میں اب شاید ان ایلوں کو یہ موقع مل گیا ہے کہ اپنی جو مانگ ہے چھتر سنگ چناؤں کی اس کو لے کر پھر سے ایک بار سرکار کو کھیرا جائے اور پھر سے ایک بار اپنی راجنیتی کو چمکانے کا جو راستہ ہے وہ ساپ کیا جائے آخر کیوں ویدان سبا چناؤں سے پہلے ہی چناؤں سے پہلے ہی ان کو یہ جو کام ہے یاد آتے ہیں اس سے پہلے جو تین سال نکل گئے چار سال نکل گئے تب یہ لوگ کہاں تھے تب پردرشن کیوں نہیں ہوا کیونکہ ان کو پتا تھا ابھی وقت زائع کرنے والی بات ہوگی لیکن ویدان سبا چناؤں سے ٹھیک پہلے کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے دماغ میں رہے کہ اس پارٹی نے فلعہ کام کے لیے جو ہے پردرشن کیا تھا ہو سکتا ہے کہ ہماری مانگوں کو آکے لے کر چلے اور ہمیں آنے والے ویدان سبا چناؤں میں اس کا فائدہ مل چاہے ظاہر سے بات ہے اگر جو مانگیں جائز ہیں اور جو سیدھے طور پر لوگوں سے جنتہ سے جری ہیں ان کو لے کر پردرشن کرنا یا پھر سرکار سے بات کرنی بلکل جائز ہے لیکن اب چناؤں سے پہلے موقع دیکھنا اور سیاسی پارٹیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا بھی کہاں تک ٹھیک ہے یہ بھی بڑا سوال ہے آپ کی ٹویسکین پر چار تصویریں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں جو صاف کرتی ہیں کہ ہریانہ ان دنوں صرف اور صرف پردرشن کا گڑھ بنا ہوا ہے جس اور بھی چلے جاؤ انگنواری ورکرز کا پردرشن ہے کہیں کسانوں کا پردرشن ہے کہیں پچھلے کرمچاری پردرشن پر بیٹھے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر اور کہیں جو راجنیتک دل ہیں وہ اب اتر چکے ہیں میدان میں بدان سوال چناؤں کے لیے اپنی روٹیاں سیکھنے کے لیے اور جنتہ کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے جنہ بات جنہ بات لیکن رہیں گے جنہ بات آپ کو بتا دیں کی کہیں نہ کہیں ہر ایک دھرنے پردرشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی دل ضرور ہوتا ہے کیونکہ بنا کسی سیاسی دل کے کوئی بھی پردرشن کر پانا آج کی تاریخ میں ممکن نہیں ہے اور اگر سیدھے طور پر نہ ہو تو کہیں نہ کہیں سے ہر سیاسی دل چاہتا ہے کہ پردرشن کے پیچھے ہم بھی رہیں ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دکھا دیں تاکہ چناؤں میں کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ مل سکے تاکہ ہمارے جو سیاسی بھوشت ہے اس کو چمکانے کا راستہ اور صاف ہو جائے آپ کو بتا دیں کی ہزار کی امینے بات بتائی آپ کو چھاتر سنگھ چناؤں کو لے کر ایک مجھے چوٹالا خود وہاں موجود ہیں دھرنے پردرشن پر بیٹھے ہیں وہیں فتحواد میں آنگنواری ورکروں نے اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کیا وہیں آنگنواری ورکرز نے اور ساتھ ہی ہیلپرز یونین دونوں کے آواہن پر آنگنواری ورکرز ایم ہیلپرز نے ڈی سی کو مانگوں کو لے کر گیاپن بھی سانپا ہے اور ساتھ ہی بیتے دن جیند ریلی کے دوران آنگنواری ورکروں کو کمرے میں بند کرنے پر بھی اب روش جتایا جا رہا ہے ورکر نے سودیش کا کہنا ہے کہ آنگنواری ورکر کافی لمبے سمیں سے اپنی مانگوں کو لے کر لام بند ہیں انہوں نے کہا کہ ایک اور پردیش سرکار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے رہی ہے وہیں دوسری اور پردیش کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنا حق پانے کے لیے اب سڑکوں پر اتر رہی ہیں ان کو مجبورن اب سڑکوں پر اترنا پڑ رہا ہے مکہ مندری کو بھیجے گیاپن میں آنگنواری ورکر سے اپن ہیلپرز یونین نے انہیں سرکاری کرنچاری گھوشت کرنے بیتن سمیں پر دینا سنشتی کرنے اور نوکری کے دس سال پورے ہونے کی بعد پرموشن کرنے اور آنگنواری کیندروں کا کرایا سمیں پر دینے کی مانگ کی ہے تو پانچے مانگوں کو لے کر یہ پردشن جو ہے انگنواری ورکروں کا وہ لگاتار جاری ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مانگوں کو لے کر پردش کمیٹی جو ہے اس کے آواہن پر جلد ہی ڈی سی کا گھراب بھی کیا جائے گا تو اب بھرنیتی جو ہے اس پردشن کو اور بڑے سطح پر لے جانے کی وہ بھی بنای جاری ہے اور ساتھ ہی پردشن جو سڑکوں پر ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی اب انگنواری ورکر جیس طرح سے پردشن پر بیٹھی ہیں اب سیاسی دل جو ہیں اس کو کہیں نہ کہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی مہم سے جوڑ رہے ہیں کہ اکتیف سرکار یہ دعوے کرتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن دوسری اور جو بیٹیاں ہیں اس راجعے کی اس پردیش کی اس دیش کی وہ سڑکوں پر اترنے کے لئے مجبور ہیں اپنی مانگوں کو لے کر تو پردشن ان دنوں لگتار جاری ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر جٹ چکے ہیں حسار سے ہمارے سمواداتا پروین کمار ان سے بات کریں گے اور جانتے ہیں کہ آخر کیا کچھ مانگیں ہیں اور اب ہی کیوں یاد آیا پروین اب ہی کیوں یاد آیا ہے انسوں کو دگویجے چوٹالا کو او کی پردشن کیا جائے کیا ویدان سبا چناؤں کی تیاری تو نہیں چل رہی جی اس معاملے کو لے کر بتانا چاہوں گا کہ اس سے پورا سانسد دگویجے چوٹالا کے مطرتوں میں پورے ہریانہ میں یونیورسٹیز کے سالے لگائے گئے تھے اور انہوں نے مانگ کی تھی کہ ساتر سنگ کے چناؤں بحال کیے جانے چاہیے پر اس کے بعد دگویجے چوٹالا کہ اس کے بعد ہم نے سرکار سے مانگ رکھی تھی اس کا نومبر میں بھی ٹائم دیا تھا پھر دسمبر میں بھی دیا تھا اس کے باوجود بھی نہیں مانی سولہ فروری نداری تو ہی تھی سالوں نے انہوں نے کہا تھا کہ سولہ فروری کے بعد ہم اگلا اندولن کر دیں گے تو سرکار سے ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے جی تو کون کون وہاں موجود ہے دیگویجے چوٹالا کے اگر علاوہ ہم بات کریں تو کون کون سا بڑا چہرہ اس وقت حسار گرو جمبیشور یونیورسٹی میں کلپتی کے کاریالے کے باہر دھرنے میں موجود ہے جی اس لئے کو بتانا چاہتی دیگویجے چوٹالا کے ساتھ یہاں پر جو بڑے پردیش لیول کے جو ساتر بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے سے اور سارت سینکڑوں ساتر بیٹھے ہوئے ہیں اور پرساسن کی طرف اس سے بھی پولیس بل کنات گیا ہوئے ہیں اور ایس ڈی ایم خود موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی نگرانی کے لیے جی اور پرمین یہ بتائیں کہ ان کی جو مانگ چھاتر سنگ چناؤوں کی بہالی کو لے کر اس کے ساتھ ہی اور کوئی مانگ بھی انہوں نے رکھی ہے یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ اور کوئی مانگ نہیں رکھی ہے ان کا مدہ چھاتر سنگ چناؤ ہے یہی مانگ جی اور پرمین یہ بتائیں کہ دگویجے چوٹالا جو ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے پرتشن کرنے آئے ہیں یا پھر ان کی تیاری جو ہے وہ لمبے سامنے کے لیے ہے نہیں یہ دگویجے چوٹالا لگاتار بیٹھے ہوئے آمران انسن پر بیٹھے ہوئے دوسرے دن بھی آج آمران انسن پر لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک بحال نہیں ہوگا ہم آمران انسن جاری رہیں گے اور یہ دھرنا جاری رہے گا تو آمران انسن پر بیٹھے ہیں دگویجے چوٹالا اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار اس پر کیا کچھ انڑنے لیتی ہے پرمین آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے کسان بھی پردشن کر رہے ہیں حسار میں کیا کچھ مانگے ہیں کسانوں کی کسانوں کا آج چونتیسوے دن دھرنا جاری ہے حسار میں اور کسانوں نے سپس طور سے آندولن کی گھو سنا کر دی ہے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار ان کی بات نہیں مانے گی تو پانچ تاریخ کے بعد جل ورو آندولن کیا جائے گا اور اس سے پورا اکیس فروری کے بعد ودایق پورا ودایق سرکار کا گھراو کیا جائے گا اور اس کے باوجود بھی اگر کسانوں کی سرکار مانگ نہیں مانتی تو کسان سرکار سے ہر طرح کا کسی طرح کا کوئی سہیوگ نہیں کریں گے نہ ہی بزلی کے بلوے رہے گے کسی پرکار کا سہیوگ نہیں کریں گے تو کسی بھی پرکار کا سہیوگ نہ کرنے کی چتابنی بھی کسانوں کی طرف سے دی گئی ہے پرمین آپ سے آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا کیا کچھ مانگے ہیں سنکچیپ میں بتائیں اور کیا ان کسانوں کو کسی راجنیتک پارٹی کا سہیوگ بھی مل رہا ہے جی معاملے کو لے کر دینے آ رہے ہیں اپنی فورملٹیز کرنے کے لیے آ رہے ہیں پر ان کی مانگ یہ کہ بروالہ مائنر میں جو گاؤں کڑتے ہیں جی ان میں ایک اپتہ پانی ملتا تھا جی اور ہمارے کو دو سپتہ پانی دیا جائے اور لگاتار جو برسات کے دین آتے تو جی کھیتوں میں لگاتار پانی دیا جائے نیروسی جب کل پانی کی مانگ کو لے کر کسان دھرنے پر بیٹھے ہمارے چھوڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواز آپ کا پروین دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش پردرشن 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 جی ہاں یہ وہ ایک چیز ہے یہ وہ ایک شبد ہے جو ان دنوں پورے ہریانہ میں دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے پردرشن جس ور کی ناراض کی ہے وہ پردرشن کرنے کے لیے سڑکوں پر اتر گیا ہے ہم نے بریک سے پہلے چار تصویریں دکھائی دھی اور حسار میں جس طرح سے کسان اور چھاترسن چناؤوں کے بہاری کو لے کر انسو پردرشن کر رہا ہے اس کے علاوہ دو اور بڑے ایسے سنگڑھن ہیں جو ان دنوں پردرشن کر رہے ہیں سب سے پہلی اگر ہم بات کریں تو بجلی کرمچاریوں کی اور دوسری آنگنباری ورکرز جو ہیں ان کا ویرود لگادار جاری ہے اب سیاسی دل اور خاص کر یہ خود آنگنباری ورکرز ہیں وہ بھی دعویٰ کرنے لگے ہیں یہ بات کرنے لگے ہیں سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں کہ جو سرکار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا دعویٰ کرتی ہے آج اس پردیش کی جو بیٹیاں ہیں وہ سڑکوں پر اتر کر پردشن کرنے کو مجبور ہیں صرف اپنی مانگوں کو لے کر اور آج ہر ورک جو ہے اس سرکار کو گھیٹا ہوا نظر آتا ہے پردشن کے مادھیم سے اسی رنجیتا جی آپ کا سواغت ہے جی دن رنجیتا جی آج ہر ورک جو ہے پردشن کر رہا ہے الگ لگ جلوں سے ہمارے باس خبر آئی ہیں تصویر ٹیوی سکرین پر ہیں پردشن کو لے کر آنگر ماری ورکرز کی بات ہو چاہے انسو کی بات ہو بجلی کرمچاریوں کی آفر کسانوں کی آپ کی دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ پورے ہریانہ کے اندر جو آج law and order ہے اس کی پرستی کیا بنی ہوئی ہے ہر ورک کو سڑکوں پر بیٹھنا پڑھ رہا ہے بھاج پر سرکار ساڑھے تین سال پہلے 154 وعدے کر کے جھوٹے وعدے کر آئی تھی اور جب آج ہر طرف نراشہ ہاتھ لگ رہی ہے تو ان کا یہ روش جو ہے وہ سبھاوی کے جی ہمت تھی تو ان مہیلاؤں کے گھر جاتا جن کے ریپ ہو رہے ہیں ان کرمچاریوں سے ملتا جو ہرطال پر بیٹھے آنگن وعدے وں برنے نہیں ہمارے ساتھ بی جی بی پر وقت کرشن ڈھول جی جھوٹ چکے کرشن نمشکار جی کرشن جی آج جس طرح سی رنجیتا جی بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بی جو پورے نہیں کیے گئے ہیں اس لیے پردشن پردش بھر میں ہو رہے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھئے میں نے بہن جی سنا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی جی راج نہیں چلتا تو ان کو اس پیفا دے دینا چاہیے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھلے دس ورشوں میں ان لوگوں نے جو جنتہ کے ساتھ دھوکھا کیا تھا اس کے لیے تو نیتا پرتی پکش کا پت بھی بھپندر سنگھ ڈڈا کو جب انہوں نے جنتہ نے نہیں دیا جنتہ نے دیا ہے ہم ان کے کام کر رہے ہیں آج چار تصویریاں لگ جگہ سے سامنے آئی ہیں کسان پردشن کر رہا ہے بجلی کرمچاری پردشن کر رہے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں کیوں ان کی مانگ کو پورا نہیں کیا گیا جو جس پرکار کی نیتی کانگریس لوگ لے کر آئے تھے اس کے لئے وہ بہن آدمی پرطاری ہے ان کو ریگولر مان دیں ہم دیں نہیں پارے ریگولر کر نہیں پارے جی ساری جو کانگریس نے جس پرکار کنیتیوں کو جنم دیا تھا جی اس کو دور کرنے میں نیستی طور پر سمجھ لگے گا ہم نے تین سال کے کارے کال میں منوھر جی کے نیستر پر بنا کوئی برشتہ دار کی جی پریاس یہ ہے کہ ہر ہریانہ آوازی کو اس کا وہ مل پائے اس کے لئے ہم دیکھئے میں اب تبی بتا کہیں ہوں کانگریس کی دین تو یہ جو کہتے ہیں ان کو سپنوں میں بھی کانگریس نظر آتی ہے دراصل آہ ساڑھے تین سال سے انہوں نے گاڑی کے انجن میں بیٹھ تو گئے پر اس کو سٹارٹ کرنا بھول گئے یہ کہتے ہیں کہ کانگریس چیزوں کو چھوڑ کر گئی ہیں جناب دس سال تک ہمیں لگاتار مینڈیٹ ملا ہے اور اس کے بار لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بودی جی تھے وہ جو تندہ بندہ لاکھ کے وعدے کر آئے تھے جو انہوں کہیں نہ کہیں وار پلٹ وار کی جو راج نیتی ہے ہر بار دیکھنے کو مل جاتی ہے برشتر چاریو کی لسٹ ہے ان کے خود کے سپیکر ہیں ان کے خلاف اتنے مقدمیں درج ہو چکی ہیں سوال بہت زیادہ بہت کر رنجیت ہمارے ساتھ جننے کے لئے بہت دنیا آپ بہت دنیا ہمارے ساتھ فور لائن پر جننے کے لئے بی جی پی کا کہنا ہے کہ پیشلے سرکار کی نیتیاں تھی ہمیں سدھارنے میں ٹائم لگ گیا لیکن کانگریز کا کہنا ہے کہ جس طرح سے وعدے انہوں نے کیے تھے لوگ سبھا چناؤ سے پہلے بھی وہ پورا نہیں کر پائی ہے بی جی پی کی سرکار چلیے دیکھنا ہوگا کب تک یہ پردشن کا دور یوں ہی جاری رہے گا فرحال مجھے دیجئے جازت نمسکار